حسکیل اڑتالیسوں باب اور قبیلوں کے نام یہ ہیں انتہائی شمال پر ہتلون کے راستہ کے ساتھ ساتھ ہمات کے مدخل سے ہوتے ہوئے حسر انین تک جو دمشق کی شمالی سرحد پر ہمات کے پاس ہے مشرق سے مغرب تک دان کے لیے ایک حصہ اور دان کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک آشر کے لیے ایک حصہ اور آشر کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک نفتالی کے لیے ایک حصہ اور نفتالی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک منسی کے لیے ایک حصہ اور منسی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک افرائیم کے لیے ایک حصہ اور افرائیم کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک رابن کے لیے ایک حصہ اور روبین کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک یہودہ کے لیے ایک حصہ اور یہودہ کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک حدیعہ کا حصہ ہوگا جو تم وقف کروگے اس کی چوڑائی پچیس ہزار اور لمبائی باقی حصوں میں سے ایک کے برابر مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک اور مقدس اس کے وسط میں ہوگا حدیعہ کا حصہ جو تم خداون کے لیے وقف کروگے پچیس ہزار لمبا اور دس ہزار چوڑا ہوگا اور یہ مقدس حدیعہ کا حصہ ان کے لیے ہاں کاہنوں کے لیے ہوگا شمال کی طرف پچیس ہزار اس کی لمبائی ہوگی اور دس ہزار اس کی چوڑائی مغرب کی طرف اور دس ہزار اس کی چوڑائی مشرق کی طرف اور پچیس ہزار اس کی لمبائی جنوب کی طرف اور خداون کا مقدس اس کے وسط میں ہوگا یہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو صدوق کے بیٹوں میں سے مقدس کیے گئے ہیں جنہوں نے میری امانتداری کی اور گمراہ نہ ہوئے جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے جیسے بنی لاوی گمراہ ہوئے اور زمین کے حدیعہ میں سے بنی لاوی کے حصہ سے متصل یہ ان کے لیے حدیعہ ہوگا جو نہائیت مقدس ٹھہرے گا اور کاہنوں کی سرحد کے مقابل بنی لاوی کے لیے ایک حصہ ہوگا پچیس ہزار لمبا اور دس ہزار چوڑا اس کی کل لمبائی پچیس ہزار اور چوڑائی دس ہزار ہوگی اور وہ اس میں سے نہ بیچیں اور نہ بدلیں اور نہ زمین کا پہلا پھل اپنے قبضہ سے نکلنے دیں کیونکہ وہ خداون کے لیے مقدس ہے اور وہ پانچ ہزار کی چوڑائی کا باقی حصہ اس پچیس ہزار کے مقابل بستی اور اس کے نواہی کے لیے عام جگہ ہوگی اور شہر اس کے وسط میں ہوگا اور اس کی پامائش یہ ہوگی شمال کی طرف چار ہزار پانچ سو اور جنوب کی طرف چار ہزار پانچ سو اور مشرق کی طرف چار ہزار پانچ سو اور مغرب کی طرف چار ہزار پانچ سو اور شہر کی نواہی شمال کی طرف دو سو پچاس اور جنوب کی طرف دو سو پچاس اور مشرق کی طرف دو سو پچاس اور مغرب کی طرف دو سو پچاس اور مقدس حدیعہ کے مقابل باقی لمبائی مشرق کی طرف دس ہزار اور مغرب کی طرف دس ہزار ہوگی اور وہ مقدس حدیعہ کے مقابل ہوگی اور اس کا حاصل ان کی خوراک کے لیے ہوگا جو شہر میں کام کرتے ہیں اور شہر میں کام کرنے والے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے اس میں کاشت کاری کریں گے حدیعہ کے تمام حصے کی لمبائی پچیس ہزار اور چوڑائی پچیس ہزار ہوگی تم مقدس حدیعہ کے حصہ کو مربع شکل میں شہر کی ملکیت کے ساتھ وقف کروگے اور باقی جو مقدس حدیعہ کا حصہ اور شہر کی ملکیت کی دونوں طرف جو حدیعہ کے حصے کے پچیس ہزار کے مقابل مشرق کی طرف اور پچیس ہزار کے مقابل مغرب کی طرف فرما روا کے حصوں کے مقابل ہے وہ فرما روا کے لیے ہوگا اور وہ مقدس حدیعہ کا حصہ ہوگا اور مقدس مسکن اس کے وسط میں ہوگا اور بنی لاوی کی ملکیت سے اور شہر کی ملکیت سے جو فرما روا کی ملکیت کے وسط میں ہے یہودہ کی سرحد اور بنیامین کی سرحد کے درمیان فرما روا کے لیے ہوگی اور باقی قبائل کے لیے یوں ہوگا کہ مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک بنیامین کے لیے ایک حصہ اور بنیامین کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک اشکار کے لیے ایک حصہ اور اشکار کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک جد کے لیے ایک حصہ اور زبلون کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک جد کے لیے ایک حصہ اور جد کی سرحد سے متصل جنوب کی طرف جنوبی کنارے کی سرحد تمر سے لے کر مریو بوت قادس کے پانی سے نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک ہوگی یہ وہ سرزمین ہے جس کو تم میراس کے لیے قرآ ڈال کر قبائل اسرائیل میں تقسیم کروگے اور یہ ان کے حصے ہیں خداوند خدا فرماتا ہے اور شہر کے مخارج یہ ہیں شمال کی طرف کی پامائش چار ہزار پانچ سو اور شہر کے پھاٹک قبائل اسرائیل سے نامزد ہوں گے تین پھاٹک شمال کی طرف ایک پھاٹک روبن کا ایک یہودہ کا ایک لاوی کا اور مشرق کی طرف کی پامائش چار ہزار پانچ سو اور تین پھاٹک ایک یوسف کا ایک بینیمین کا اور ایک دان کا اور جنوب کی طرف کی پامائش چار ہزار پانچ سو اور تین پھاٹک ایک شمون کا ایک اشکار کا اور ایک زبلون کا اور مغرب کی طرف کی پامائش چار ہزار پانچ سو اور تین پھاتک ایک جد کا ایک آشر کا اور ایک نفتالی کا اس کا محیط اٹھارہ ہزار اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے